نمسکار ساتھیوں سیٹ ایٹ دو جار تی بیس آپ سبھی کے سامنے دو پرسن آ رہے ہیں کیا جولائی یا دسمبر دونوں میں ایک جام ہوگا اس سال ایک بار ہوگا دو بار ہوگا یا اس بار ایک جام ہوگا ہی نہیں اسی کو لے کر جولائی یا دسمبر میں اسی کو چرچہ کو لے کر جو میسیج جو کول میرے پاس آئے ان کے اکوڈنگ یہ کلاس میں لے کر یہ جانکاری میں لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں دوستوں جس کے اندر سرپ اور سرپ ہم سیٹ ایٹ کو لے کر بات کریں گے اس کے سلیبس کی بات کریں گے کیا بورڈ چینج ہوگا یا جو سی بیسی ایک جام کراتا ہے وہی ایک جام اس بار کروائے گا دوستوں اگر کروائے گا تو کب اس کے ایک جام ہوں گے دوستوں دوسری بات کہ جب تک بھی گفتی نہیں تب تک ہم کیا سیٹ ایٹ کی تیاری کر سکتے تو کرے تو کیسے اس تیاری کو کرے آپ کو صرف اس کلاس کو سننا ہے دیکھنا کچھ نہیں ہے سننا اور سنتے جائیے آپ کے سامنے یہ تین کیوسن ہے جو کھڑے ہو رہے ہیں سیٹ ایٹ کب ہوگا سلیبس پریورتن ہوگا کیا ابھی کیا پڑے تین ہی کیوسن ہے تینوں کیوسنوں کے میں وستریت اتر دوں گا اس سے پہلے ایک کام آپ سبھی ساتھی کر دیں کہ جو بھی ساتھی اس کلاس پر آیا ہے وہ ہمارے ساتھ جھڑ جائیے کیونکہ سیٹ ایٹ کی کمپلیٹ تیاری جیسے سنسکرت بھی سے آپ کو بہت کٹھین لگتا ہوگا اس کے آپ کو پلیلیسٹ مل جائے گی جس میں ٹریک کے ساتھ سنسکرت کرائیے کوئی سا بھی ٹوپک ہے وہ پندرہ منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لگیں گے پندرہ منٹ میں آپ کمپلیٹ سنسکرت آپ ہے نا ایک ٹوپک کو یاد کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایک بار یاد کر لیا نا تو جندگی بھر آپ کو یاد رہے گا یہ طریقہ ہے جو آپ کو یہاں پر ملے گا سائیکولوجی کی سوٹ کلاسیں جن سے کیوں سنسیٹیٹ میں باہر نہیں جاتے ہیں وہ کلاسیں ہندی کی وہ کلاسیں جس سے آپ ٹریک کے ساتھ ہندی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سبجکٹ ہے ہمارے جو سبجکٹ ہے ان کے بارے میں تو سمپن تیاری چینل پر آپ کو بیسکلی مل جائے گی لیکن آگے جو بڑھتی آرہی ہے اس کی بھی ہم تیاری کریں گے بس آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کس سبجکٹ کی اور کون سے ویسے کی تیاری کرنی ہے دوستوں چلیے پہلا کیو سن پہلا پرسن بن رہا ہے کہ سیٹیٹ کب ہوگا دیکھیں ہم بات کریں کہ جولائی اور دسمبر دو بار سال میں سیٹیٹ ہوتا تھا دو جار سولہ سے پہلے دو جار سولہ سے پہلے جولائی ستمبر یعنی کبھی یہ جولائی اور دسمبر کبھی آگست میں چلا جاتا تھا تو دسمبر میں ہو جاتا تھا کبھی نومبر جولائی میں ہو جاتا تھا نہیں اس پرکار یہ ہوتا رہتا تھا لیکن دو جار سولہ کے بعد صرف اور صرف دو جار انیس کے اندر ہی دو بار پیپر ہوا ایک سال کے اندر اس کے بعد لوگ ڈاؤن بھی لگ گیا اس وجہ سے پیپر نہیں ہوا دو جار اکیس میں ہوا دو جار بائیس کے اندر ایک بار ہوا اب بات آ رہی ہے دو جار تی بیس کی تو مطرح جیسے بورڈ سے ہمیں جانکاری مل رہی ہے یا جو سروتو سے جانکاری مل رہی ہے اس کے اکوڈنگ یہ ہم جانکاری دے رہے ہیں کہ اس سے بار پیپر ہے جو جولائی میں ہوگا دوستوں آپ کا سیٹ ایٹ کا پیپر جولائی میں ہوگا اور اس کے بعد دسمبر میں بھی ہوگا یعنی سال میں دو بار یہ پیپر ہوگا اب یہاں پہ دیکھئے جولائی میں ہوگا تو آپ بول لیں گے سیر اپریل مائنہ تو چلا گیا ویگبتی تو آئی نہیں نوٹیپکیشن تو آئی نہیں ہوگا کب تو مطروں مائی مائنہ ہے ہمارا مائی میں نوٹیپکیشن آ گیا جون ہے جولائی ہے اور جولائی کی جگہ اگست بھی تو ہو سکتا ہے پیپر اگست میں بھی ہو سکتا ہے اور مائی میں نوٹیپکیشن نہیں آتا ہے دیکھیں پوری جانکار یہ نہیں ہے کہ آپ کو مائی میں نوٹیپکیشن نہیں آتا ہے اور جون کے اندر نوٹیپکیشن آتا ہے جولائی اگست تو چلا جائے گا ستمبر میں ایک جام ہوگا ستمبر میں ایک جام ہوگا تو اکٹوبر اور نومبر کے آس پاس ریجلٹ آئے گا ایسی استطیق میں آپ کا دسمبر کا پیپر کینسل ہو جائے گا سمجھ گئے آپ اب یہاں پہ دیکھیں پیپر کی کوئی بات نہیں ہے یہ پیپر ہونا ہے چاہیے جولائی ہو جائے اگستو پیپر جرور ہوگا اس پار لیکن ایک جو کیوسن آیا میرے سامنے سب سے بڑا کیوسن سیٹیٹ یہ نام تو بہت ہی چھوٹا لگ رہا ہے لیکن اسی پر تیسط چھاتر ہے نا وہ اس کے اندر ہر بار پھیل ہو جاتے ہیں کیا کارن ہے مطرو کیوں پھیل ہوتے ہو آپ کوئی سا بھی بڑا سے بڑا ایک جام دیتے ہو اس کو پاس کر لیتے ہو سیٹیٹ میں آپ ہر بار رہتے جاتے ہو کارن کیا ہے ایک بار پاس کر لو آجیون ہے آپ کے لیے پیرت ہو تو اس کا کارن بتا دوں نا اس کا کارن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں تو دیکھیں سیٹیٹ ہے اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی آسان پیپر ہے سمجھے آپ اور جب پیپر دینے ہم جاتے ہیں تو وہاں پر سیٹیٹ کا پیپر دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کچھ نہیں آ رہا کچھ نہیں آ رہا یہی ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ اور یہی دکھت ہے آپ کی جس کے وجہ سے نا نیگیٹیو مارکنگ ہے پھر بھی آپ سپل ہوتے جاتے ہیں تو مطرو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ اس کو چھوڑیے آپ اس کو چھوڑیے میں کہتا ہوں سیٹیٹ ریل میں بہتی سرل ہے اگر آپ کو پاس کرنا ہے تو کرنا کیا ہے اس کی بھی رن نیتی سن لیجیے ہماری جو رن نیتی ہے وہ دیکھیں رن نیتی رن کی نیتی کیا ہے جو آپ کے سائکولوجی کیا پریورتن ہوتی ہے کبھی سائکو کبھی پریورتن نہیں ہوتی ہے چاہے کوئی سا بھی پیپروں سلے بس پریورتن ہو جائے الیک بورڈ ایک جام کروالے اس بار سائکولوجی سیم آئے گی لیکن آپ کب پڑھوگے جس دن نوٹیپکیشن آ جائے گا اس سے پندرے دن بعد پڑھنا شروع کروگے کیوں میتروں سائکولوجی ہے آج آپ یاد کرلو آج ہی آپ اس کو کمپلیٹ کرلو ہندی آپ انگلیس ہے یا ادھر لینگویج ہے یا سنس کرتے ہیں انہیں لینگویجوں کو آپ تیار کرلو ایک ٹوپک ہٹا تو ایک ٹوپک جوڑ دیں گے تو اس ٹوپک کو ہی یاد کرنا ہوگا پہلی بات ان چیزوں کو یاد کیجئے پھر آپ کا سبجیکٹ ہے سسٹی ہے سائنس میت ہے جو سبجیکٹ ہے اس کو تیار کرلو آپ کرتے جاؤ رکتے کیوں جب نوٹیپکیسن آئے اس سمیں آپ کا نبی پر تیسٹ سلیبس ہو جانا چاہیے تب آپ کو اگر کوئی بول دے کہ آپ کا پیپر رہ گیا تو بول دینا لیکن یہ بات ہے نا سن سبیرے ہو کرو گے ماتر پانچ پر تیسٹ کرے گا کوئی نہیں کیونکہ موبائل میں اگر کلاس مل جاتی ہے تو پانچ منٹ کلاس دیکھو گے اور پھر بول لو سوچو گے کہ کیا کرنا ہے ایک جام ہوگا اس سے دس دن پہلے دیکھ لیں گے ابھی ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کوئی گانا سن لیتے ہیں کوئی گیم کھیل لیتے ہیں پھلم دیکھ لیتے ہیں اور ایسی استطیق میں جس دن پیپر ہوتا ہے اس دن آپ کے اسی پر تیسٹ والوں میں نمبر آ جاتا ہے تو اس رننیتی کو آپ کو چینج کرنا ہے اور ابھی بول رہا ہوں کہ جولائی کے اندر جولائی کے اندر آپ کو یہ پیپر لینا ہے بورڈ کو اور آپ کو دینا ہے جولائی میں نہیں تو اگست میں ان دو مہینوں میں یہ پیپر ہوگا ویسواس کے ساتھ بول رہا ہوں دوستو سمجھ گئے اب چلیے دوسرے سوال کی اور سلیبس پریورتن ہوگا کیا سلیبس ہے جو پریورتن ہوگا کیا مطرو ایک بات بول دوں آپ کو یاد کر لینا یہ مان کے چلو کہ ہمارے پورے سلیبس کے ٹوپک ملاتے ہیں سائیکولوجی ہندی جو آپ سنس کرتے ہیں انگریجی کچھ بھی لیتے ہیں یا اس کے علاوہ جو آپ کا سبجکٹ ہے اور آپ کے پورے ٹوپک سو بنے اگر سلیبس پریورتن کیا بورڈ نے پہلی بات تو سی بی ایسی کروایا گا تو کوئی سلیبس میں پریورتن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر الگ بورڈ کے پاس یہ چلا جاتا ہے اور سلیبس کرواتا ہے تو سو میں سے دس ٹوپک تو ہٹ جائیں گے اور نبہ ٹوپک وہ سیم رہیں گے اب یہاں پہ دس ٹوپک کیا کر دیں گے دوسرے جوڑ دیں گے تو کل ملا کر آپ کو پڑھنے کتنے ہیں یہاں پہ پڑھنے کتنے ہیں نبہ تو آپ کے تیار ہیں سو آپ نے پڑھ رکھے اور یہ دس ٹوپک تو آپ کو یہ نئے دس ٹوپک ہی پڑھنے تو یہ نہ سوچیں کہ نیا سلیبس آئے گا تب پڑھ لیں گے یہ غلط عادت ہے پہلی بات اگر سلیبس پریورتن ہوگا تو سات آٹھ دس ٹوپنگ ہوں گے باقی پورا سلیبس کبھی چینج نہیں ہوگا کیا ہندی میں سندھی کو پریورتت کر دیں گے سائیکولوجی میں بالوکاس کو اٹھا دیں گے کبھی نہیں اٹھائیں گے یہ ایسے ٹوپک جو اور بار رہیں گے اس لیے یہ نہ سوچیں کہ سلیبس پریورتن ہوگا وہی رہنے والا ہے ایک دو چار پانچ ٹوپک ہٹ سکتے ہیں ان کی کوئی دکت نہیں ہے ہم بعد میں بھی تیار کر سکتے ہیں اب آتا ہے کہ ابھی کیا آپ پڑے ابھی کیا آپ پڑے ابھی دیکھیں جیرو لیول سے شروع کیجئے گا میری مانو تو جیرو لیول سے اور آپ کمنٹ کر دینا آپ کو جو بھی سے جیسے سنسکرٹ بھی سے کٹھل لگتی ہے کہ سر آپ جیرو سے پڑھاؤ تو آپ سبسکرائب کرو چینل کو اور کمنٹ کر کے بتاؤ میرے کو میں اپنے آپ سنسکرٹ ٹریک کے ساتھ اگر وشواش نہیں ہو رہا تو پلیلیسٹ اوپن کر کے نیچے سنسکرٹ کی کلاسیں مل جائے گی آپ کو صرف ایسی سنسکرٹ کی کلاسیں جو سب بھرتیوں کے لیے وہاں ٹریک کو کے دوارہ پڑھایا گیا ہے اس کو دیکھ لینا آپ اس سے پتا چل جائے گا تو جیرو سے تیار ہو آپ یہ سمجھو کہ آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے آپ بالکل جیرو لیول سے پڑھنا شروع کرو ایک ایک ٹوپک ہے اس کو پڑھو اس کے نوٹس مناتے جاؤ دن کے ہر وشے کے پانچ ایک ایک ٹوپک لوگے تو پانچ ٹوپک ہوں گے اگلے 35 دنوں کے اندر آپ کمپلیٹ سلیبس ہے اس کو تیار کر سکتے ہو دوسری بات اگر آپ نے تیاری شروع ہے اور آپ تیاری کر چکے ہیں تو آپ جو کیوسنوں کی سریز جو ایم سی کیوس کی سریز چلتی ہے لمبی کیوسن جن میں سو کیوسن دیڑھ سو کیوسن دوسو کیوسن وہ دن میں چار پانچ اٹینڈ کرو ہر وشے کے ایک ایک اٹینڈ کرو جسے آپ کا ریویجن اچھی ترہ ہوتا رہے دوستوں یہ چیزیں آپ کو دیان میں رکھ کے ہی تیاری کرتی رہنے ہیں اور ہر وشے کو دن میں ایک بار جرور دیان دینا ہے جرور پڑھنا ہے کم سے کم ایک گھنٹہ تو دوستوں آرام سے سیٹیٹ پاس کروگے اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ایک سال تیاری کرنی ہے آپ کو آٹھ مہینی تیاری کرنی ہے ماتر تین منت مانگ رہا ہوں تین منت کے بعد آپ کو کبھی بھی سیٹیٹ کی تیاری نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ نے تین مہینے دھیان سے تیاری جو بتا رہا ہوں اس کے اکورڈنگ کر لی باقی جو وشے ہیں جن کے آپ کو آپ سکتا ہے آپ کمنٹ کروگے تو ہم اس کی کلاسے لے کر آئیں گے ایک ایک کلاس آپ کے سامنے رکھیں گے سوٹ کلاس جس کے اندر کمپلیٹ چیز ملے گی اور سمجھ میں ایسا آئے گا کہ آپ کبھی بھی بھولو گے نہیں کیونکہ ہم نے جو پڑھایا ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے لاشٹیٹ ایٹ میں ہم نے تیاری کروائی تھی ریٹ برتیوی تی راستان میں اس کی ہم نے کمپلیٹ کیونکہ ہم ایک برتی کو لے کر چلتے اسی برتی کی کمپلیٹ تیاری کراتے ہیں جس سے کوئی بچہ نہ چھوٹے جس برتی کی تیاری کر رہا دوستوں تو کیسی لگی یہ جانکاری اور پھر بھی آپ کو کوئی جانکاری چاہیے تو کمنٹ کر دینا وہاں پہ میں اس کا اتر ضرور دوں گا آپ سبھی ساتھیوں کو دنیواز جے ہند جے بار